موسیقی موسیقی مروں کہ خ relaeł کوریشی glio میں منزل دس تھیل دس تھیل کراچی اور آپ منزل دنگ روزیا اور موسیقی تقریبا دس سالے تھیل پولیس کے اندر پرائر ٹو دس آئیمنٹ ایسیسٹنٹ کمیشنر اور اس سے پہلے میں نے ڈیجیسن گورنمنٹ سائنس کالیج میں نے اپنے فرائیسر انجام دیا آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پیرنٹس کو یا آپ کے فارفادرز کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بچہ بڑے ہو کہ انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا یا اس طرح کی اس کے اٹیٹیوڈ ہوتا ہے دیکھ کر وہ پریڈک کر لیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور شاید وقت کے ساتھ ساتھ پیشن اور زیادہ ڈیویلپ ہوتا چلا گیا اور ایسا نہیں تھا کہ ادھر جاوبز اویلیبل نہیں تھی میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ میں لیکچرر کے فرائیس بھی جو کہ پروفیٹک پروفیشن ہے الحمدللہ میں نے وہ بھی سر انجام دیئے اور آج میرے سوڈنٹس ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اور پراؤٹ فیل ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی کام کیا ہمیشہ ایکسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی زندگی کا مقصد ہے امرو المعروف وہ نہیں ہے نی المنکر جس طرح کے تمام لوگیں چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کا درس دیں اور برائی سے روکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیسنگ واحد پروفیشن ہے کہ جس کے اندر آپ گراس روٹ لیول پر ہم کرمنلز کو پکڑ رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی برائی چھوڑ دو اور ان کو ڈیٹرنس کریئٹ ہوتی ہے اور جب عوام کو آپ کی ایسے ریلیف ملتا ہے آپ ان کی گروانسز کو گراس روٹ لیول پر ریزولف کر دیتے ہیں تو اس سے جو ایک پیس آف ساتسفیکشن آتا ہے جو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کسی اور جگہ کسی اور محکمے میں شاید وہ چیز آویلیبل نہ ہو ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے کہ جب بیفور پولیسنگ یعنی کرمنل جسٹس سسٹم کا ویل اپروچ کیے بغیر ہم آف دا ریکرڈ کہلیں کہ جب ریجسٹر نہیں ہوئی ایف آئی آر تو ہم بہت سارے ایشیوز کو ریزولف کر دیتے ہیں جو کوٹ کچھاری تک جاتے ہی نہیں ہیں معاملات وہ جب سالو ہو جاتے اور لوگوں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو وہ مشکور ہو رہے ہوتے تو مطلب ایک تھانک فلنس ایک ساتسفیکشن جو آپ کو آتی ہے نا تو وہ اس کا کوئی نعمل بدل نہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا تو نو ڈاؤڈ ہمارے پیرنٹس کی اس میں دعائیں ہیں محنت ہے اور جو انہوں نے ساری زندگی ہمارے لئے سٹرگل کی ہے ڈیفینیٹلی کہ ان کو ٹریبیوٹ جاتا ہے سارا کرادٹ ان کو جاتا ہے لیکن انسان جب تک محنت نہ کرے انسان کو خود بھی محنت کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ کسی دعائیں سب کچھ کر لیتی ہیں تو آپ کے اندر خود سپارک ہونا چاہیے کچھ کرنے کا عظم ریٹرمنیشن اور جذبہ بھی بہت ضروری ہے نیچرلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اتنی ساری پرابلمز ہیں پریشانی ہیں پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں لیکن سم ٹائمز کچھ ایسی کیسز ہوتے ہیں کہ جو واقعی آپ کو دن رات انٹریگ کرتے ہیں آپ کو پریشان کیے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کا یہ ہوتا ہے بس کسی طرح میں اس کیس کو جلدی سے سالف کر لوں اس کے لیے نیچرلی پریرز بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اور تو پیرنٹس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی گڑ بڑ ہے اور کچھ پریشانی ہے جس کا یہ شیئر نہیں کر رہے ہیں تو پیرنٹس کی سپورٹ بھی اوویسلی بہت ضروری ہے ویڈاوٹ فیملی سپورٹ آپ کچھ نہیں اچیف کر سکتے جب پہلی دفعہ اوٹ ٹیکنگ کی تھی اور یونیفارم پہنا تھا تو دو نفل شکرانے کے ادا کیا تھے رب کی بارگاہ میں سجدہ بس اجود ہو کر اور اوویسلی اس وقت ہم نیشنل فلیس اکیڈبی میں ٹریننگ کر رہے تھے تو پیرنٹس کے پاس تو نہیں تھے اور ویڈیو کال کر کے ممی کو دکھایا تھا اور ان کو سلوٹ کیا تھا سب سے پہلے تو that was the incredible moment of my life اگر آپ سے بات کروں تو ہمارے پاس جو جتنے بھی crime ہے district central میں وہ snatching ہے street crime i mean house robberies ہمارے لیے چیلنج ہے کیوں کہ اس میں دیکھئے two way round process ہے جب آپ کسی بھی maid کو employee کرتے ہیں تو ہماری جو عوام ہے ان کے اندر اتنی sensibility نہیں ہے کہ وہ ان کا NIC لے لیں یا ان کے identification اپنے پاس کو record رکھ لیں وہ کہتے ہیں فلاں کے recommendation پہ ہم نے رکھ لیا وہ بھی اس کو بائی فیس جانتے تھے اچھا ماسی کام کر رہی تھی اپارٹمنٹ میں دو چاہ گھروں میں انہوں نے بھی رکھ لیا تو میں سمجھتی ہوں کہ being citizen of Pakistan ہمارے ذمہ داری بنتی ہے جو ہماری parental responsibilities ہیں جو as a citizen ہماری responsibilities ہیں at least ہم ان کو fulfill کریں جب ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے جو ہماری بھی لیگلیگیشنز ہیں اس کے بعد ایک بڑا سانحہ ہو جاتا ہے then they complain to police کہ جی پولیس کو آپریٹ نہیں کر رہی تو اگر یہ اوہم کا آٹیٹیوٹ ہوگا اسی طرح بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس ہمارا مسئلہ کرا دیں پیسے ریکاور کرا دیں ہم پرشا نہیں کرانا چاہتے ہیں فائر کے بغر تو آپ نہیں کر سکتے obviously کچھ ہماری بھی requirements ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کمیونٹی کو بھی اپنی زمینداریاں پوری کرنے کی ضرورت ہیں گو کے پولیس ہم ہر وقت آپ کی مدد کے لئے کوشا ہے لیکن کچھ ہماری بھی لیگل obligations ہیں bindings ہیں so we have to work according to law میڈیا نے social میڈیا نے اس قدر awareness پھیلا دی ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ignorance of laws of no excuse کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں قانون کا نہیں پتا میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے رائٹس کا بھی علم ہے اور قانون کا بھی پتا تو اگر لوگ اپنے فرائز مداریاں سرنجام دیں اگر کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فوراں رپورٹ کریں ہم رپورٹ نہیں کرتے ہیں رپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کی ایک سائٹ پر پولیس دوسرے سائٹ پر تیسرا کرمنال ہے تو اگر کمیونٹی اور پولیس کی دوستی ہو جائے گی تو جرائم کرنے والوں کا قلعہ خود بخود کمہ ہو جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ پولیسنگ جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر کی جائے اور ہم کمیونٹی پولیسنگ کے سٹرانز بلیور ہیں دیکھئے پورے پاکستان کے اندر 1.8 پرسنٹ پاپولیشن ہے ومن ان پولیس کی ایس کمپیٹو میل پاپولیشن اگر ہم ومن ان پولیس کی سٹرنٹننگ کی بات کریں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے ہمیں خواتین کو مردوں کے مقابلے میں ہمیں اٹریک کرنے کے لیے سروس کے اندر ان کو پاکستان پرویلیجز دینے ہوں گے دوسرا اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں جو ہمارے پروینچل پولیس آفسرز نے انیشیٹیوز لیے وہ ورد اپریشیٹنگ ہے انہوں نے ومن کی تعداد پولیس میں بڑھانے کے لیے اور گورنمنٹ اف سندھ نے کوٹا بھی انہینس کیا ٹن پرسنٹ پر چلے گئے ماضی کے مقابلے میں تو کافی خواتین کی تعداد بڑی ہے پہلے اگر نو دس لڑکی ایک ڈسٹرک سے آتی تھی تو اب ڈھائی ڈھائی سو آرہی ہیں اور اب تین ہزار کے قریب آگئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے اور خواتین بڑھ رہی ہیں ومن کی ڈیسک بنا دی گئیں مختلف تھانوں کے اندر مختلف ڈسٹرک سے اندر اور دوہزار چودہ میں پہلی خاتون ایسے چو کو تینات کیا گیا میل پولیس اسٹیشن میں کلیفٹرن میں سیدہ غزالہ تھی اسی طرح نسیم فرسٹ ہیڈ مہرر تھی سٹی کے پولیس اسٹیشن میں لگی تھی اور پہلے سے کافی حد تک چینج آیا ہے ومن ایسے چوز لگ گئی ہیں ومن ایس ڈی پیوز ہیں ایس پی آفسرز جو ہیں وہ ومن ہیں تو اس طرح کی جو چیلنجز ہیں خواتین سے مطالق ان کو فردر بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے موسیقی